میں نے سنا کہ جو کیابنٹ تھی کیابنٹ میمبرز اور پیبلز پارٹی کے تھے انہوں نے سپورٹ کیا اس بات کو کہ یہ الیکشن نہ کرائے جائے نہیں بہت سپورٹ کیا انہوں نے تو سب نے جو ہے وہ کہا جی یہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے اور کچھ دیکھیں نا ایک تو لوگ ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کے اندر ایک لوگ ہیں جو کہ کونسٹیوشن کے جو بارے میں یا ان کے ویوز ہیں اور ان کا لگتا ہے دیکھیں بے نظیر بھٹو جو تھی نا آپ کو ڈر کیا ہے ان کو ڈار ان کو یہی ہے کہ ہم الیکشن بری طرح ہار جائیں گے بے نظیر بھٹو جو تھی وہ انیس سو ستانوے میں بری طرح الیکشن ہار گئی تھی چودہ سیٹیں تھی چودہ سیٹوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو اسمبلی میں آئیں اور دھائی سال میں دوبارہ پرائیم منسٹر بن گئی اب ایشو یہ ہے کہ کوئی اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کوئی چیز نہیں ہوتی ہار جیت لگی رہتی ہے اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ساروں کو ڈر لگ رہا پتہ نہیں آکے ہونکی کرنے کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے سارے کٹھے ہو گئے اور الیکشن نہیں کروانا چاہتے نہیں کوئی ڈرانے والی بات کوئی نہیں ہے اصل میں ایشو یہ نہیں ہے اصل میں میں آپ کو تو سچی بات یہ ہے اتنا بڑا پیسے کا سٹیک ان کا پرسنل کبھی زندگی میں پہلے کبھی ہسٹری میں تھا نہیں اب زرداری فیملی کا اور نوازشری فیملی کا سپیشلی جو پیسے کا سٹیک ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار سے باہر رہنا افورڈ ہی نہیں کرتے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم باہر ہوں گے تو ہمارا فینینشل لاؤس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی ہونا چاہے آئین ہو ملک ہو رہے نہ رہے آئین رہے نہ رہے ہمیں پرواہ نہیں ہے ہمیں ہر صورت اقتدار میں رہنا ہے جب ظاہر ہے کہ جب بینزید بھٹو پولٹکس کر رہی تھی اس وقت جتنا بڑا پیسے کا سٹیک نہیں تھا جتنا آپ میں سوسائٹی گروپ تھا جس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اس میں جنرلسٹ بھی ہیں ہیمرائیٹس اورگنیزیشنز بھی ہیں آج بھی میری مجھے میسج آیا کہ اب زیادہ حالات تھوڑے سے زیادہ شاید خراب ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور وہ ابھی بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے لیکن یہ گرانڈ ڈائلوگ کی آفر بھی آئی ہے آپ کو کیا آپ لوگ نے ڈسکس کی ہے گرانڈ ڈائلوگ کی آفر حکومت کی طرف سے آج یہ بات کی گئی have you seen it جو لو منسٹر نے کہا ہے لو منسٹر میں نے آپ کو یاد ہوگا تین چار دن پہلے بھی لو منسٹر نے یہ ٹویٹ کی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں تقریر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے تو آپ بتائیے نا کوئی فارمالائز بھی تو کرے نا اس کو تو کوئی فریم ورک ہونا چاہیے نا اس کا آپ کہہ رہے کوئی فریم ورک بتائیں ہم فریم ورک ہو اور وہ لے کے آئے یہ جو امتیاز عالم صاحب ہمارے پاس آئے تھے سویل بڑائی صاحب مجیبر ایوان شامی صاحب اور بڑے جو قداور لوگ ہیں لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن یہ تمام لوگ آئے تھے اور انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ اگر ہم ایک اے پی سی کرے تو کیا آپ شریک ہوگی طریقہ انصاف اس میں تو خان صاحب نے کہا کہ بلکل ہم شریک ہوں گے کیونکہ دیکھیں ہم پلٹیکل پارٹی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باتچیت کے علاوہ چیزوں کا حل نکل ہم کو ملٹنٹ پارٹی تو نہیں ہے نا یاد ہو کہ ہم کو بڑی ہمارے جتھے ہوں جنہوں نے جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہو ہمارے پاس تو وہ صلحیت ہی نہیں ہے لہٰذا جب پچیس مہی کا بھی واقعہ ہوا اور آپ نے آپ بھی وہاں پہ اسلام آباد میں آپ نے کور بھی کیا تھا دیکھیں بہت لوگ نراز ہو جاتے ہیں خان صاحب سے جب وہ ایک حد سے آگے نہیں جاتے اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ جا کے لیے آپ ایرانین ریولوشن کوئی موڈل کر لیں وہ کر لیں اگر آج پاکستان سری لنکا نہیں بنا آج پاکستان ایرانین موڈل پہ نہیں گیا اور اس طرح کا ایک انفع جو وہاں پہ ایک میہم ہوا اس طرح کا پاکستان میں نہیں آیا اب ہوا تو آپ یقین کیجئے یہ صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ عمران خان قدعی طور کے اوپر تشدد کی طرف نہیں جانے دیتے لوگوں کو وہ روک دیتے ہیں تو جب آپ تشدد کی صلاحیت ہی نہ ہو آپ میں تو آپ کیا کریں گے آپ ڈائلوگ کریں گے ہم چاہتے ہیں لیکن فواد صاحب مجھے ایک بات بتایا اصل مسئلہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے میں جیسا میں نے کہا کہ وہ سیول سوسائیٹی گروپ امتیاز عالم صاحب کا جب مجھے میسیج ہوں نے کہا محلات مشکل ہو گئے لیکن یہی ایک راستہ ہے بات چیت کے ذریعے دوسری سائیٹ سے بھی اب بات کریں لیکن اندر سینس یہ ہے کہ یہ اکتوبر کی بات نہیں ہے یہ دوزاک تیس کی بات نہیں ہے الیکشن اس سے بھی آگے جانے ہے یہ تو پہلی فیز میں الیکشن اکٹھے کر دیے گئے ہیں اب اس وقت ہو گئی ہے کہ فائنانشل امرجنسی لگا دی جائے گی اصل پلان تو آپ جانتے ہیں نا یہی پلان ہے یہ الیکشن انہوں نے نہیں کرانے ہیں الیکشن دیکھیں انہوں نے نہیں کرانے ہیں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا فینانشل سٹیک جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فینانشل سٹیک کے ساتھ انہوں نے الیکشن کرانے میں بلکل یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ الیکشن میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ تو ایک جس طرح سوحل بڑھائی صاحب نے کل پرسو کہا ہے کہ نون لیگ اور یہ پیپس پارٹی وغیرہ یہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوں گے تحریک انصاف کے لیے لہٰذا وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا سر اگر چل بھی رہا ہو یہ کسی کی خواہش پر تو نہیں چل سکتا یہ آئین کے مطابق چلے گا اگر آپ نے ان کو آؤٹ پلے کر کے اسیمبلی تحلیل کرتے ہیں اسیمبلی کا الیکشن ہوگا اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب آپ سے میں کیا پوچھوں جب کہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کی کہنا مقصد آپ بے شک کہہ رہے ہوتے کہ الیکشن نہ ہو الیکشن تو ہونے ہیں نوے دن کے اندر ہونے ہیں اس پہ تو کسی کے خواہش تو اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی نہیں لیکن کاشف یہ نا میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈجورے پوزیشن ہے یہ قانونی پوزیشن ہے اور آئین کو پسے پشت ڈال کر بھی یہ لوگ آئین کو تو آئین تو ختم ہو گیا نا انہوں نے کل ثابت کر دیا کہ آئین کی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لہٰذا آپ ایک دفعہ ڈیبیٹ سے آئین کو نکال دیں ان کے لیے آئین کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا جو مارشل لوڈ ڈکٹیٹرز کی ہے جنرل زیاءالحق نے جس طرح کہا تھا کہ ردی کا ایک پلندہ ہے آئین وہی سوچ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ہے آئین کی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اب آپ آئین کو ڈیبیٹ سے نکال دیں ہم میں آپ بتائیں کہ آئین کے بغیر بھی چلے انہوں نے حکومت کرنی ہے کیسے کریں گے یہ بتائیں نا یہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کے ٹیکر سیٹ اپ سب کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے بعد وہ تو ختم ہو جائے گا تو کیا آپ کی اسیملیاں دوبارہ بحال ہوں گی پنجاب اور خیبر پختون خرقی نہیں بحال ہوئی نہیں سکتی وہ تو ایک دفعہ ڈیزول ہوگی تو نظریہ ضرورت یا ہوگا یا ختم ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ یہی کرنا ہے نظریہ ضرورت کے تحر چلنا یا نظریہ ضرورت ختم کرنا ایک مرتبہ پھر نہیں نظریہ ضرورت بھی نہیں یہ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی نا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ آئین سے باہر اتنا بلیٹنڈ باہر تو نہیں جا سکتے نا یہ تو پھر وہ آپ جسٹس منیر سے بھی آگے جانے کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ جو ہے وہ شاہد حسن خان صاحب کی بھی اسے بھی آگے جب مارشل لاؤز لگے ہوئے تھے یہ تو آپ اس سے بھی آگے جانے کی بات کر رہے ہیں امت کی کیا کامیابی ہے اس ساری ڈیبیٹ میں دو دنوں میں چھے لوگ جو ہیں وہ آٹے کی کتار میں لگ کے آن سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جن میں خاتون بھی شامل ہے پاکستان کے اندر میڈل کلاس آس کی بیس ہزار روپے سے لے کے پونے دو لاکھ روپے تک کمانے والا جو خاندان ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی ڈسکشن ہی نہیں ہے میڈیا میں جو سب سے بڑا علمیہ ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤ ان لوگوں نے سات سو لوگ جو ہیں وہ طریقہ انصاف کے ریسٹ کی ہوئے ہیں میرے جیلم سے جو انہوں نے لوگ ریسٹ کی ہیں وہ دہاڑی کے مزدور ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے خاندانوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹ رہی ہے وہ لوگ صبح کماتے ہیں شام کو جاتے ہیں تو ان کے گھر جو ہے وہ کھانا اچولا جلتا ہے ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے جلسے کے لیے جلسے کے لیے انہوں نے سات سو لوگ جلسے سے یاد آیا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا ایک جملے میں بتا دیں جسے یہ جو آپ لوگ نے انانس کیا ہوا جلسہ انشاءاللہ ہفتے کی رات یہ ہائی کورٹ کی پرمیشن ہے جلسہ جو ہے ہفتے کی رات کو دس بجے شروع ہوگا تو آپ جیسے لیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے نہیں کرنے تو آپ دیکھتے ہیں یہ تو دیکھیں ہائی کورٹ کی اپنا ایک ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں لیکن ہماری طرف سے پوری تیاری ہے پوری تیاری ہے